ہائی فرنڈس میں پروندر کاری فرنڈس آج کی ہماری گیم ایک ونٹیج گیم آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ گیم ہے وشمناتھن آنند کی یہ اس گیم کی ویڈیو ہے جب وشمناتھن آنند نے پہلی بار وشم جگت میں اپنی چھاپ چھوڑی تھی سن 1987 میں ہوئے انڈر ٹونٹی ورلڈ چیمپنشپ کی جو کی اس سمیں کھیلا گیا تھا فلیپینز میں بیگوے سیٹی کے اندر اور یہاں وشمناتھن آنند کا مقابلہ تھا بلگیرین انٹرنیشنل ماسٹر نینوف کرل سے اور اس گیم کے دوران نینوف کی ریٹنگ 2425 تھی وہیں وشمناتھن آنند کی ریٹنگ 2505 آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر جلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی وشمناتھن آنند نے ای فور کے ساتھ تو نینوف نے یہاں سیسیلین ڈیفین سے شروع کیا سی فائی نائٹ ایف تھری تو ای سکس d4 c takes d4 knight takes d4 then a6 سیسیلین defense con variation bishop d3 then bishop c5 knight پر attack تو knight b3 واپس bishop پر attack bishop a7 then knight c3 knight c6 coin e2 then d6 bishop e3 offering bishop exchange تو bishop takes c3 coin takes c3 then knight f6 اور فرنڈس یہاں مجھے لگ رہا تک کہ شاید دونوں سائیڈز کیسل کریں گی آنند کے پاس option ہے دونوں سائیڈز کیسل کرنے کی لیکن آنند نے یہاں اپنے اس g pawn کو آگے پشھ کیا g4 square پر اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ white نے یہاں black کو اپنے اس pawn کو gift کر دیا لیکن کیا black اس pawn کو لے سکتا ہے اگر وہ یہاں کرے knight takes g4 تو اس کے بعد coin g3 black attack پہلے اس knight اور اس کے بعد اس g7 pawn پر ہوگا تو knight f6 coin takes g7 rook پر attack تو رکھ جی ہے tough west move then coin h6 اور i think اس سب material exchange میں black تھوڑا زیادہ loss میں رہے گا تو نینوو نے یہاں ابھی اس g4 pawn کو نہیں لیا انہوں نے یہاں کیا b5 انٹینشنس are very much clear کہ وہ یہاں اپنے اس b pawn کو ہی آگے پشھ کریں گے لیکن پھر بھی آنند نے یہاں long side castle کیا نینوو نے بھی یہاں کیسل کیا then g5 knight پر attack تو knight e3 then f4 اور white کی planning اب یہاں بالکل clear اپنے اس e pawn کو آگے پشھ کرنے کی ہے b4 knight پر attack تو knight e2 square then a5 knight at a goes to d4 then knight takes d4 knight takes d4 knight actions یہاں complete کیا لیکن black نے یہاں کیا queen b6 انہوں نے یہاں پہلے اس knight کو ہی pin کر دیا لیکن آنند نے یہاں اپنی planning کے ساتھ کام کیا e5 then bishop e b7 rook پر attack تو یہ rook f1 square d takes e5 f takes e5 اور friends یہاں black کے لئے chess engine recommendation ہے کہ انہیں یہاں اپنے knight کو c7 square پر لے کر جانا چاہیے تھا اگر انہیں یہاں یہ game بالکل equal رکھنی ہے یہاں سے یہ knight d5 square پر کافی safe لی آ سکتا تھا لیکن جب یہاں black نے اپنے rook کو d8 square پر رکھا ان کی planning تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہاں اس d4 knight پر کافی pressure بنا دیا ہے لیکن friends یہاں آنند کے لئے بالکل perfect stage set ہے اپنا attack لگانے کے لئے انہوں نے یہاں کیا bishop takes h7 check اور اپنے bishop کو sacrifice کر دیا black اب یہاں کیا کرے اپنے king کو وو کرے h8 square پر تو اس کے بعد queen h3 اور میرے خیال سے اب کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا black کے پاس اس game کو save کرنے کا تو black نے یہاں اس bishop sacrifice کو accept کیا کرنا ہی ہوگا king takes h7 لیکن اس کے بعد friends مجھے یہاں لگا کہ شاید آنند سے کچھ miscalculations ہو گئی ہیں وہ یہاں جادہ سے زیادہ کیا کریں گے ایک check دیں گے اپنی queen سے queen h3 check اور اب یہ king آرام سے g8 square پر جا سکتا ہے لیکن g6 white یہاں ایک اور checkmate کی threat دے سکتا ہے لیکن f takes g6 then rook takes f8 check king takes f8 knight takes e7 check اور پہلی نظر میں یہی لگا کہ white یہاں شاید king اور rook پر فوق لگانا چاہ رہا ہوگا تو king g8 rook takes d8 اور یہاں اس condition میں کوئی شک نہیں کہ black کافی بڑی مصیبت میں ہوگا لیکن پھر بھی black یہاں اس game کو تھوڑے بہت fight کر سکتا تھا اور جو کچھ یہاں آنند نے کیا اس کے بعد تو ان کی game فستی ہی چلے گئی آنند نے یہاں اپنے اس g پاون کو آگے پوش کیا اور ایک check دی g6 check اور اب black کیا کرے اگر وہ یہاں f takes g6 کرے تو اسے رکھ گوانا ہوگا رکھ takes f8 کیونکہ یہ رکھ undefended ہے اور اگر black نے اس g6 پاون کو اپنے king سے لیا king takes g6 تو اس کے بعد کوئن d3 check اور یہ king اب واپس کم سے کم safety میں تو بالکل بھی نہیں جا سکتا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے checkmate دیکھنی ہی ہوگی تو نینوب نے یہاں اپنے king کو move کیا g8 square پر لیکن کوئن h3 اور اب یہاں black اس checkmate کا defense کس طرح سے کر سکتا ہے f takes g6 سے یہ بھی ایک method ہو سکتا تھا لیکن rook takes f8 check king takes f8 then knight takes e6 check اور پھر وہی problem یہاں black کے ساتھ king g8 then knight takes g8 bishop a6 black اب یہاں کچھ بھی move چلے اسے کچھ زیادہ خاص فائدہ یہاں نہیں ہونے والا queen e6 check connections یہاں white force ہولی کرا سکتا ہے queen takes e6 knight takes e6 کیا اور بھی کوئی طریقہ ہے یہاں اس checkmate سے بچنے کا black نے یہاں کیا knight f6 اور اپنے knight کو sacrifice کر دیا لیکن اس sacrifice کا کوئی فائدہ نہیں e takes f6 اور اب black کیا کرے اگر وہ یہاں کرے g takes f6 suppose اس d pawn کو لے تو اس کے بعد f takes g7 اور پھر دوبارہ وہی checkmate کی threat تو اب یہاں black کیا کرے گا king takes g7 کرے تو اس کے بعد knight takes e6 check اور exactly یہاں black کو resign ہی کرنا پڑ جائے گا اور اگر وہ یہاں کرے rook takes f1 پہلے rook actions کرے تو اس کے بعد rook takes f1 اور پھر وہی دوبارہ ابھی بھی یہاں checkmate کی complete threat ہے king takes g7 then knight takes f6 check king g8 then knight takes d8 اور اب یہاں black کے پاس design کرنے کے لاب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا لیکن یہاں اس position سے جو کچھ نینو نے کیا اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ملا انہوں نے یہاں پہلے اس f6 pawn کو لیا g takes f6 اور اب یہاں black کے پاس دو طریقے ہیں checkmate کرنے کے ایک طریقہ ہے queen h7 check اور یہاں straight forward checkmate ہے لیکن آند نے یہاں اس طرح سے checkmate نہیں دی تھی انہوں نے یہاں اس position سے کیا تھا g7 انہوں نے نینوو کو یہاں tease کیا لیکن یہاں اس move کے بعد انہوں نے resign کر دیا کیونکہ سب سے پہلے تو white black کو direct checkmate کی threat دی رہا ہے تو black یہاں کیا کرے گا king takes g7 تو اس کے بعد rook g1 check اور اب کیا move بچتا ہے bishop g2 then rook takes g2 check handmate اور یہاں اس میچ اور اس ٹونڈرمنٹ کی جیت کے بعد وشنا تھا ایک قدم اور نزدیک پورچ گئے تھے پہلے بھارتی ایک گرینڈ ماسٹر بننے کے اور وہ ڈائٹل انہوں نے اگلے سال achieve کر بھی لیا تھا and special thanks to chessbase.in جس کی وجہ سے مجھے تنی ایک interesting game کے بارے میں جاننے کو ملا اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پرسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اسی ویڈیو چینل chess گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کی کمنٹس کا بہت دن جار رہے گا thank you for watching and bye for now